موسیقی کو ہومن انٹرپرینر کو اور شیڈیول کاسٹر شیڈیول ٹریپس کے جو انٹرپرینرز ہوتے ان کو سپورٹ کرنا اس سکیم کے اندر بینک جو ہوتا ہے دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا لون پروائیڈ کرتا ہے کس کو شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹریپس اور ہومن انٹرپرینر کو جب بھی وہ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب بتانا جا رہا ہوں اس کی وشیشتہ ہیں کیا سٹینڈ اپ انڈیا کے سٹینڈ اپ انڈیا کے جو پہلی وشیشتہ ہے وہ ہے کمپوزٹ لون یہ مطلب گورنمنٹ اپ انڈیا ہوتی ہے یا جو بھی کوئی بینک ہوتے ہیں نئے انٹرپرائزز کو کمپوزٹ لون پروائیڈ کرتے ہیں کمپوزٹ لون کے اندر ایک ٹام لون آتا ہے ایک ورکنگ کیپٹل لون آتا ٹام لون میں جیسے جو بھی مطلب کوئی بھی مشینری خریدنے کے لیے یا آپ نے کوئی بھی ایسٹس خریدنے ہی بزنس کے لیے تو جب گورنمنٹ ان کے لیے لون پروائیڈ کرے گی تو اس کو کہیں گے ٹام لون اور ورکنگ کی کپٹل لون جو بھی آپ کے ڈیلی خرچے ہوتے بزنس میں اس کو اٹھانے کے لیے جب گورنمنٹ آپ کو لون پروائیڈ کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل لون دوسرا دوسری وشیشتہ جو ہے اس کی وہ شروعاتی تین ورشوں میں آپ کو انکم ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے ملک جب آپ نے بزنس سٹارٹ کرتے تو تین ورشوں تک آپ کو بزنس انکم ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے اس کے اندر اور آپ جب بھی ملک کیا کہتے ہیں بینک سے لون لیتے تو بینک آپ کو ایک روپے کارڈ پے کرتا ہے وہ ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتا ہے روپے کارڈ اس لیے پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو جب بھی فیوچر میں ورکنگ کیپٹل لون کی ضرورت پڑے تو آپ سیدھے ایٹی ایم سے جا کے نکال سکتے ہیں آپ کو بار بار بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگلا جو فیچر سے اس کا یہاں جو اگلی وششتہ ہے وہ سیمپل ڈاکومنٹیشن ٹو اپلائی لون اس میں کہہ گئتے ہیں لون لینے کے لیے آپ کو کسی زیادہ کوئی ڈاکومنٹس یا زیادہ کوئی فارملٹیز پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مطلب سیمپل ڈاکومنٹیشن پروسیجر ہوتا ہے اگلی وششتہ ہے the loan is repayable in 7 years مطلب آپ جب بھی loan لیتے ہو اس سکیم کے اندر تو آپ کو 7 سال کے اندر اندر گورنمنٹ کو یہ loan واپس کرنا ہوتا ہے اگلی وششتہ ہے online registration and service کے لیے web portal are available ہوگا online جو بھی registration ہوتے ہیں یا service دینے ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو web portal پروائیڈ کرتی ہے اگلا جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو eligibility criteria of loan ابھی اگر آپ نے اس کے سکیم کے اندر گرد کسی بھی بینک سے یا گورنمنٹ سے loan اٹھانا تو آپ کے مطلب کیا کیا eligibility criteria ہونے چاہیے تو پہلا وہ ہے پہلا جو ہے وہ ہے company must be private limited partnership firm جو company ہوگی وہ private limited ہونے چاہیے یا partnership firm ہونے چاہیے company must be below 5 years مطلب جو company کی age ہونے چاہیے وہ 5 سال سے کم ہونے چاہیے the business of the organization firm must not be more than 25 crores اور جو organization کی business ہوگی وہ 25 crores سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگلا criteria جو ہے company must have own patent company کا اپنا patent ہونے چاہیے تب ہی اس کے اندر انترگرد loan ملے گا اور اس کے اندر شیڈیول کا شیڈیول ٹریپس اور human entrepreneur کو ہی loan ملے گا جو 18 سال سے اوپر ہوں گے borrower should not be defaulted to any bank institution جو بھی اس scheme کے انترگرد loan لے گا اس کو ملے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے کسی اگر اس نے پہلے کسی bank سے یا institution سے loan لیا تو اس نے وہ پہلے pay کیا ہونا چاہیے ملے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے کی وہ loan pay نہیں کر پایا ہوگا تو اس کو اس scheme کے اندرگرد loan نہیں ملے گا تو یہ ہوگئے criteria پہ ملے کیا eligibility criteria اس میں کیا کہتے ہیں loan لینے کے لیے اب میں بتاؤں گا اس کے objective کیا ہے main motive کیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں stand up india جو main motive ہے اس کا stand up india ہے وہ ہے financial accommodation provide کرنا schedule cast اور schedule trips کے انٹرپینر کو اور human انٹرپینر کو human انٹرپینر کو اس میں کیا کہتے ہیں جب بھی کوئی نئے ملے کیا کہتے ہیں نئے بزنس start کرتی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں financial help provide کرتا دوسرا objective ہے it encourage the human entrepreneurship ملے بھی ایک human entrepreneurship کو encourage کرتا اور اس کے بعد employment opportunities بھی provide کرتا اب میں آپ کو بتاؤں گا limitation of stand up india تو پہلی جو limitation ہے اس کی وہ ہے this scheme provides benefit only new enterprises ملے بھی جو نئے enterprises start ہوتے ان کو کوئی اس کا benefit ملتا جو old existing running business enterprises ہوتے ان کو اس کا benefit نہیں ملتا دوسرا اس کی limitation ہے business owner must ensure that they follow the guidelines and rules under this scheme ملتب جو بھی business owner ہوتے ان کو یہ ملتب ensure کرنا ہوتا کہ جو کیا کہتے اس scheme کے اندر جو بھی rules بنائے گئے guidelines provide کرتے ہیں ان کو follow کرنا پڑتا تو یہ اس کی ملتب ایک طرف سے limitation ہوگئے اب میں بتاؤں گا آپ کو جب بھی اگر آپ اس scheme کے انترگت اگر آپ کو loan لینا تو آپ کو کہاں کہاں پہ apply کرنا ہے آپ ایک پہلے direct bank branch میں apply کر سکتے یا stand up india کا جو portal ہے اس میں apply کر سکتے یا lead district manager کے throw بھی آپ apply کر سکتے اگلا جو topic ہے اس کے اندر ہوئے documents آپ کو ملتب اگر loan لینا اس کے اس scheme کا benefit اٹھانا تو آپ کو کیا کیا document چاہیے ہوگی تو پہلا جو document چاہیے ہوگی آپ کو proof of identity ملتب آپ کو identity کا proof چاہیے ہوگا اس میں آپ کو water card دے سکتے ادار card دے سکتے pen card ملتب یا driving license جو بھی document سے تو وہ دے سکتے اگلا proof of residence ملتب آپ جہاں رہتے ہو وہاں کا address then address proof دینا آپ نے اس کے بعد ہے proof of business address جہاں پہ آپ نے نیا enterprise start کیا جہاں پہ اپنے business start کی تو وہاں کا کہہ کہتے ہیں آپ نے address proof دینا دوسرا اس کے بعد جو اگلا document ہے وہ article article of association and memorandum association یہ دونوں document آپ نے submit کرانی ہے جب بھی آپ loan لینے جائیں گے loan کے لیے registration کرانے جائیں گے تو rent agreement اگر آپ کی business rent پہ ہے تو آپ نے rent agreement لے کے جانا دوسرا document of schedule cost and schedule category اگر آپ schedule cast یا schedule trap سے belong کرتے تو آپ کو schedule cast کی ملو ایک certificate ہوتی ہے وہ لے کے جانا اس کے پروجیکٹ report جو بھی آپ کا project ہوگا آپ کا business ہوگا وہ بھی یہ document لگے گی آپ کی اس کے بعد manufacturing process is applicable تو دوستو یہ تھی کچھ basic information stand of india کے بارے میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں بجل کے بھی اس کے بعد میں رضا گیا میں رضاٰ ہریں اڈ شد promising بودھا